انسان کے ذرف کا تعلق اس کی مجبوری اور اس کی عمر کے ساتھ نہیں ہوتا پچھلے مہینے میں ایک ایسے شخص سے ملا جس کے کنتے کے قریب گولی لگ گئی اور خون زیادہ بہ جانے کی وجہ سے بلکل پیرالائز ہو گیا میں نے جب اسے دیکھا تو اسے اس کی ویلچئر کے اوپر رسیوں سے باندھا ہوا تھا جیسے کہ ہم ایسے بچوں کو باندھتے ہیں جو پیدائشی معذور پیدا ہوتے ہیں اور پیدائشی معذور ہونے کی وجہ سے وہ ہل جل نہیں سکتے ایسے بچوں کو اکثر ان کے پاؤں اور ہاتھ باندھ کر ویلچئر پر بٹھایا جاتا ہے میں نے جب اس لڑکے کو دور سے دیکھا تو میں نے کسی سے پوچھا کہ کون ہے انہیں اس کا نام بتایا میں نے سوچا کہ ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے کیونکہ ہم اسی کام کے لئے وہاں گئے تھے میں نے اسے کہا کہ ہم آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو اس نے مجھے جو بات کہی وہ میرے لئے بڑی حیران کن تھی اس نے کہا مجھے مدد کی ضرورت نہیں ہے مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں ہے ہم جس ملک میں رہتے ہیں ہمارے وزیروں سے لے کر ہمارے غریب سے غریب آدمی تک ہر کوئی مانگنے کی لائن میں لگ جاتا ہے چاہے چاول بٹھ رہے ہوں چاہے انٹرنیشنلی کرزہ بٹھ رہا ہوں ہم ایک دم سے کٹورا پگڑتے ہیں ان لائن میں لگ جاتے ہیں لیکن کیا آدمی ہے اس نے مجھ سے چیزیں لینے سے انکار کر دیا اس نے کہا مجھے نہیں چاہیے میں اس قابل نہیں ہوں کہ کما سکوں لیکن پھر بھی مجھے نہیں چاہیے بڑی محبت سے ہم نے اسے سمجھایا کہ یہ ہماری طرف سے خیرات نہیں ہے ہم تجھے بھیک نہیں دے رہے ہیں یہ ہماری طرف سے ایسٹر کا توفہ ہے جو تیرے لیے ہیں اور اس نے جب یہ میری موہ سے بات سنی کہ یہ ایسٹر کا توفہ ہے اور ہم نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ تو اس عید کے اوپر یہ کپڑے پہنے تو پھر بڑی مشکل سے اس نے وہ رکھے اور میں حیران تھا کہ پاکستان میں ایسے لوگ ابھی بھی زندہ ہیں کیا انسان ہے کیا انسان ہے دیکھیں موسیقی